ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو لاؤ فور پلانٹ آج ہم بات کریں گے منی پلانٹ کے بارے میں منی پلانٹ لگ وقت سبھی گھروں میں ہوتا ہے اور آپ سب کو کچھ نہ کچھ پتا ہے منی پلانٹ کے بارے میں کہ اس طرح سے کیر کریں ایسا نہ کریں ایسا کریں منی پلانٹ جس سے کہ ہمارا ہیلڈی رہ ہے منی پلانٹ کافی اچھا گھروں کریں لیکن اب جو ہیں گرمیاں کافی زیادہ ہو چکی ہیں ایسے میں جو ہمارا منی پلانٹ اگر ہم اس کی صحیح سے دیکھ بھال نہ کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو چمک ہے وہ کھونے لگتا ہے دیرے دیرے اس کے جو پتے ہیں ڈل بے جان ہونے لگتے ہیں کہیں سے ان پر بلیک سپورٹ آ جاتے ہیں براؤن سپورٹ ہو جاتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں اور ہمارا جو منی پلانٹ ہے اس طرح سے لٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی جان نہیں رہتی منی پلانٹ میں ایک دم سے ہی بیکار ہو جاتا ہے تو کیا کارن ہے ہمارا منی پلانٹ کیا ایسا ہونے کا اس کے برابر میں ہم دیکھتے ہیں کچھ پتیاں ہماری ایک دم سے شائنی ہیں گلوسی ہیں کافی بڑی بڑی ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کے برابر والا ہی پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے ڈل ہے بے جان ہے ایسے لگ رہا ہے کافی بیمار سا ہمارا یہ پلانٹ ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس کا ایک ریزن ہے یہ آج آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو پلانٹ ہے ہمارا اتنا اچھا شائنی کیوں ہے اور یہ جو پلانٹ ہے ہمارا ایک دم سے ہی خراب بیکار سا جھلسا ہوئے پلانٹ کیوں لگ رہا ہے میں بلکل بھی جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جان ہی نہیں ہے اس کے پتوں میں اس کے پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے ہیں کتنے چمکدار ہیں اور یہ دیکھئے اس کے پتے کہیں سے کٹا ہوا ہے کہیں سے براؤن سپورٹ ہیں کہیں سے کنارے جھلے ہوئے ہیں تو ایسا کیوں ہے ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی پلانٹر جو ہیں میرے منی پلانٹ کے بلکل پاسواس رکھے ہوئے ہیں ان میں فرق نہیں ہونا چین کی گروت میں لیکن پھر بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو یہ والا پلانٹر اور یہ والا پلانٹر ہے اس بار فرق ہے یہ دو سے تین دن پہلے دونوں سیم تھے برابر سے کوئی فرق نہیں تھا لیکن دو سے تین دن سی جو زیادہ تیز دھوپ لگی ہے ہمارے اس والے پلانٹر کو اس وجہ سے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہو گئی ہے جب بھی زیادہ تیز ڈائریکٹ سنلائٹ لگتی ہے ہماری کسی بھی پلانٹ کو سپیشلی اس طرح سے منی پلانٹ کو تو اس کے جو کنارے ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں ان میں جگہ جگہ سے اس طرح سے براؤن سپورٹ ہو جاتے ہیں اس کی جو پتے ہیں وہ ایک دم سے جلنے لگتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کے پتے آپ کو دکھائی دیں گے آج آپ کے پتے ایک دم صحیح ہیں آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تیز سنلائٹ اگر ان کو لگی ہے تو پتے کہیں نہ کہیں سے اس طرح سے بلیک ہو جائیں گے ایسا لگیں کہ ہم نے انہیں جلا دیا ہے لیکن ان پتوں کو ہم نے تو نہیں جلایا لیکن تیز سنلائٹ نے ضرور جلا دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دونوں پاس ہیں لیکن جو یہاں پر جو سنلائٹ آتی ہے اوپر کی وہ ایک دم سے ڈائریکٹ آتی ہے اور وہ بارہ ایک بجے کے قریب آتی ہے اس جگہ پر ادھر نہیں آتی ہے اور یہ والے جو پتے ہیں کچھ اس کی شیڈ میں بھی رہتے ہیں نیچے کی طرف ہیں یہ والے جو بلکل سامنے کی طرف پتے ہیں صرف یہیں جھلسے ہوئے ہیں اس پلانٹ کے بھی جو نیچے کی طرف آپ پتے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھے ہیں ہیلڈی ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہیں جو اوپر والے ہیں اس طرف سے جو ڈائریکٹ سنلائٹ آتی ہے وہیں انہیں لگی ہیں اور اس وجہ سے یہ جو پتے ہیں ایک دم سے خراب ہو گئے ہیں جل گئے ہیں تو آپ اپنے منی پلانٹ کو کچھ اور کرے نہ کریں اسے زیادہ فٹلائز نہیں کرنا ہے ہمیں گرمی میں تیز گرمی میں بس ہمیں صرف ایک چیز سے بچانا وہ ہے تیز دھوپ سے آپ اسے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیسی بھی لائٹ دے یا نہ دے آپ اس کو بس ایک کھلی جگہ میں رکھیں اتنا کافی رہے گا آپ کے منی پلانٹ کی اچھی گروت کے لیے اسے بس سے ڈائریکٹ لائٹ سے بچانا ہے ان ڈائریکٹ لائٹ بھی ہمیں دوپیر کی لگائے کی بلکل ہی نہیں دینی ہے اور صبح کی ہم آٹھ نو بجے تک دیں گے تو وہ کافی رہے گی اس سے زیادہ کی ہمیں لائٹ ہمارے اس ٹائم پر اس تیز گرمی میں ہمارے منی پلانٹ کو بلکل بھی نہیں چاہیے اگر اس سے زیادہ کی منی پلانٹ کو آپ لائٹ دے رہے ہیں تو آپ کا منی پلانٹ جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ یلو یلو لیفز ہو جائیں گے یا پھر اس کے جو براؤن والے جو سپورٹ آپ کو دکھ رہے ہیں براؤن اور بلیک سپورٹ یہ ضرور ہو جائیں گے اور پتہ تھوڑے ہی دنوں بعد اس طرح سے رہے گا اور موکشل ختم ہو کر کے ایک دم سے وہ خراب پتہ ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کی جو پتے ہیں دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے وہ خراب ہو جاتی یہ دیکھئے یہ پتہ بھی کچھ اسی طرح سے تھا دیرے دیرے بڑھتا ہوا ایک دم سے یہاں سے یلو ہو گیا اور اب یہ سوک گیا یہ دیکھئے ایک دم سے ٹوٹ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ایک دم سے کرسپی ہو گیا پتہ یہ آگ میں جھلسنے کی وجہ سے کہیں یا کی یا پھر جو تیز سورج کی کرنے ہوتی ہوں ان میں جھلسنے کی وجہ سے کہیں اس طرح سے جو ہمارا پلانٹ ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں منی پلانٹ کے ریگارڈنگ میں آپ کو صرف اور صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے منی پلانٹ کو تیز سنلائٹ سے بچائیں اور جتنا زیادہ ہو سکے سے موسٹر پروائیڈ کریں اگر آپ کی مٹی گیلی ہے منی پلانٹ کی ابھی بھی تو آپ اس کے پتوں میں سپری کرتے رہے ہمسٹرنگ کرتے رہے جتنا یہ زیادہ کریں گے آپ کا منی پلانٹ اتنا ہی زیادہ ہیلدھی رہے گا اتنا ہی زیادہ چمکدار رہے گا گلوسی سا رہے گا اس کا جو چمک ہے موسٹر ہے وہ ختم نہیں ہوگا اگر پتوں میں موسٹر رہے گا وہ تھوڑی سی سنلائٹ ہینے لگے گی تب بھی ہمارا جو پلانٹ ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے گا تو اس طرح سے آپ گرمی میں اپنے منی پلانٹ کی دیکھ پال کرتے ہیں تو وہ کافی اچھا چلتا رہے گا